موسیقی اسلام علیکم ویوز آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے چوزوں اور ملکیاں میں سانس کی ہماری گلے کا قراب ہونا کانسی بلوڈر نمونیاں یعنی کہ جب آپ زیادہ چوزوں کو یہ کی جگہ پر رکھتے ہیں تو ان کے جب مسئلہ ہو جاتا ہے اور پیچس جس میں جو چوزیں سست ہو جاتے ہیں اور پڑھ ڈھیلے چھوڑ کے کڑے ہو جاتا ہے اور فینسی ہو جاتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ ہے مو کھول کر سانس لینا یا سانس میں دشواری ہونا جیسے کہ آپ کا پکچر میں جب وہ نظر آ رہے اور دوسری اس میں علامت آتی ہے کہ جس میں پیچس لگ جاتے ہیں اور چوزے کو بخار ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے جس طرح نظر آ رہا ہے اس طرح سے سست ہوگی کھڑا ہو جاتا ہے آنکھیں بند کر لیتا ہے تیسری علامت ہے جس کا بروڈنٹ مونیا کہتے ہیں چوزوں اور مرگیوں کا سست ہو جاتا ہے جب زیادہ جگہ پہ آپ کام کام جگہ پہ زیادہ چوزوں پہ رکھتے ہیں تو اس میں ساو سے افیکٹیو میڈیسن جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے ٹائل آفرز ہیں جو میں خود بھی یوز کرتا اور انتہائی محصر میڈیسن ہے جہاں کو پیکٹ ساٹھ سے ستر روپے میں ملتا ہے اور بہترین علاج ہے ان ساری بیماریوں کے لیے اس میں تین فارمولے ہیں پہلا ہے ٹائل آسین جو سانس کی بیماری یعنی موں کھول کر سانس لینے کے ایشوں میں استعمال ہوتی ہے دوسری ہے ریترو مہسین جو کلے خراب اور کھانسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور تیسری ہے پوریڈر آن جب کھار نمونی اور پیچس کی علامات میں ہم استعمال کرتے ہیں مطلب ایک میڈیسن ہے تین اس کے اندر فارمولاز ہیں اور بہت ہی زبردست قصوں کی میڈیسن ہے اس کو لازمی استعمال کریں اگر آپ کو یہ علامات ہیں اس کو آپ نے یوز کیس طرح سے کرنا ہے چار گھاں بارڈر فی لیٹر پانی مندار کے آپ نے تین سے پانی دن مسلسل دینا ہے تین دن میں آپ کا اثر شروع نظر آنا شروع جائے گا لیکن آپ نے پانچ دن اس کو پانچ دن تک مسلسل اس کو استعمال کروائیں امید کرتا ہوں آپ کا میری یہ ویڈیو پسند رہے گی اور پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس بیل آئیکن تینکیو اللہ حافظ